محبت کی دعوت دی ہے سنا سنا محبت کرو تو اب دیکھنا یہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ حضور میں شراب پیتا ہوں حضور میں زانی ہوں حضور میں دکیتی بھی ڈالتا ہوں اور حضور میں چاہتا ہوں کہ دامن تھاملو اللہ کے عبید سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا مولوی ہوتا تھکے دار دین کا تو روٹ نکل جا لہو شرابی ڈکیت جو عریض دانی اور آرہ کم بخط میرا مرید ہونے میں تو یہ نابکار کو مرید کروں نکل لیکن رحمتِ عالم قربان تمہارے اللہ کے محبوب فید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بس ایک وعدہ کر لو جھوٹ نہ بولنا بس جس نے جھوٹ چھویا گویا محبت کو گلے لگا لیا اور جو جھوٹ آیا وہ قابل ہے اور آقا کے بھی چند کا دشمن ہے اس لئے باسیوں کو چاہیے کہ جھوٹ گریس کریں آیت لگانے سے گریس کریں اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حدیث پانک میں آیا کہ وہ میری عمت سے خارج ہو جاتا ہے جو کسی پر غلط الزام لگاتا ہے آپ کہیں گے مولانا نے ٹھوٹ کے فتوہ دیا میرے آقا نے مجھے خطیب بنایا دنیا کی کوئی طاقت مجھے ذلیل کرنے کی جرت نہیں کرکتی جواب دوں گا اس لئے کہ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوا ہم کو ملا ہے اس لئے میرے مولا کی جو تعلیم ہے اس کو ہر موقع پر اعلان کیا جائے گا تو اب میرے مولا میرے آقا محبت کی تعلیم پیار کی تعلیم عشق کی تعلیم اور ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا اس نے سوچا یہ کون تھی بڑی بات ہے نہیں بولیں ہاں حضور نہیں بولیں اب اللہ کے حبیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تائب ہوا ایمان لایا اور اس کے بعد جب گھر گیا تو سوچا وہ یہاں تو ہیں نہیں لاؤ اب پیئیں اب پیئیں شراب گل کر دیا شراب کا پیالہ قریب چاہا کے لگائیں کہ بار احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ارے تو نے مجھ سے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا شراب کا پیالہ بھو گیا قدم نازے رسالت پہ آکے پیشانی رکھ دی آؤ دیو آؤ دے نہیں یہی واقعہ دیکھو سرکار میرے مولا وارث ہم مرید ہوئے کہ آئے ہیں اور سرکار سنا ہم سرابتیت ہیں بلاؤ دنیا کے عالموں کو وہ کسی اکھیرے کا عالم ہو پوچھو اس سے اسلام محبت سے پہلا ہے یا مردود و ملون کے فتویں دینے سے پہلا ہے اسلام ہم کو مددسوں سے نہیں ملا اسلام ہم نے دعوان کے مددسوں نے نہیں دیا اسلام ہم کو برے ہی کے مددسوں نے نہیں دیا اسلام ہم کو دیا ہے تو ذات دیوہ نے دیا ہے جو سرابتا دیوہ ہے ہر حال میں ہمیں پالتا ہے ہر حال میں ہمارا نازبردار ہے اسلام ملا ہے تو ہمیں تصدق میں ملا ہے یعنی حضور سرکار عالم پناہ کے سطح میں ملا ہے اسلام کسی مولوی کی دین نہیں ہے اسلام دین ہے میرے وارث عالم پناہ کی اسلام دین ہے اولیاء اللہ کی اس لئے میرے مولا وارث کے حضور میں جب وہ آیا اور انگاں سرکار ہم مرید ہوئے کہ آئے ہیں اور سرکار ہم شراب پیئے تھے ہیں سرکار نے فرمایا سنا سنا ہمارے سامنے نہ پینا ادھر نانا کا باخیارہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نواصہ موجود ہے کون کہتا ہے کہ یہ باختیار نہیں ہیں تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے گریش کرتے ہو آؤ اولاد کو ثابت کرنے جا رہا ہوں تم حاضر و ناظر کی شرط میں اللہ کو کیوں دیکھ رہے ہو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو اللہ کی ذات میں بنا ہو گیا وہ رہا کیا ایک ہی ذات تو بچی جب ایک ذات بچی اور اسے ایک ذات کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ کسی شہرے میں نظر آئے اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ ہی وارث ہے تو آپ جب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اللہ ہی وارث ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے مرید ہونے کے بعد وہ گیا اور جب گیا رات ہوئی وقت آیا اس کی مینوشی کا چراغ بڑھا دیا کہ اللہ قریب آیا دیکھیں سرکار عالم پناہ جلوہ فرما ہے ارشاد فرمایا سنا سنا میرے سامنے نہ پینا اس نے رضائی منگوا کے اوہلی کہ آپ تو نہیں آئیں گے یہاں بابا ہمارے بس رضائی اوہلی رضائی اوہلی چاروں کونے دبائے کہ آپ تو یہاں نہیں آئیں گے لیکن اس محبت کا پیغام دینے والے کے قربان ہو جاؤ جس نے یہ کہا ہے ہم نے آدھر میں تم کو خریدا ہے تو آپ جب لہا پوڑ لیا چاہا کے اب پیئے دیکھیں سرکار تشریف فرما سنا سنا اب ہم تجھے شراب نہ پینے دیں گے تو نے محمد رسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ تھاما ہے اب نگرانی میں کروں گا یہ آئے اللہ وارث کا ثبوت بس شراب کا پیالہ پھیک دیا اور پھر آقا اور مولا کے قدموں پر آکے گر گیا اور کہا حضور ہم اپنے آقا سے اپنے مولا سے معذرت کرنے آئے ہیں یہ ہے وہ ذات جو بیق وقت دیوہ میں موجود ہے اور بیق وقت اپنے مرید کے یہاں موجود ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا آقا بیق وقت ایک ایک موقع پر پچاس پچاس مریدین کیا جلوہ فرما ہے جو آنے والا ایسا متقی کہ جس نے رمضان کے چاند اور پہلی میں قدر ونجا فرما کر بتا دیا کہ دیکھو تقوی اور تحارت کی زمانت ہم ہیں چاند ہوا کے نہیں ہوا یہ جھگڑا ہو رہا ہے دیوہ شریف میں یہ تضاد ہے جاؤ سعیدنا قربان علی شاہ کے گھر جاؤ علیہ الرحمت و رضوان پوچھو جو بچہ کل جلوہ فرما ہوا ہے اس بچے نے سہری کے بعد دودھ پیا معلوم یہ ہوا کہ نہیں بچے نے کہی جو بات دودھ نہیں پیا یہ ہیں وہ جو صلاح کے تقدس کو بچا رہے ہیں اور بھی پاہت کر رہے ہیں یہ ہیں وہ کہ دنیا پر روضہ فرض ہوتا ہے اسلامی شریعت کے حساب سے دس سال پر میرے مولا نے کہا ارے ہم وہ صادیر کی اولاد ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے فرض کر لیا میں نے ماں کا دودھ نہیں پیا یہ ہے اللہ وارث کی شرح اب آئیے صلاح و سلام پڑھیں اپنے آقا و مولا پر کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبب سلام علیکہ اپنے آقا و مولا پر کھڑے ہو اپنے آقا و مولا پر کھڑے ہو اپنے آقا و مولا پر کھڑے ہو یا حبب سلام علیکہ یا حبب سلام علیکہ یا حبب سلام علیکہ یا حبب سلام علیکہ روشہ نظر اس کے لئے آقا و مولا پر کھڑے ہو راہ نہ مشکلو یا حبب سلام علیکہ یا حبب سلام علیکہ روشہ نظر اور ہبینکہ یا بہری کرپس Elizabeth اپنے آقا و مولا پر کھڑے ہو اب اپنے آقا و مولا پر کھڑ route بالکل! موسیقی